ہمارے یہ جان پورے ازا والے مولا آپ کو آباد رکھیں بھئیہ مجھے شیئر ویڈ نہیں پڑنا ہے وقت نہیں ہے لیکن واتس اپ پر ایک میسیج آیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب اپنے رہنماؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ہمارے رہنماؤں ایسے تھے پہلے نے دوسرے سے کہا پہلا دوسرا سمجھ گئے نا سمجھ گئے سب پہلا دوسرا یہ وقت کی بیڑیاں ہیں نام نہیں لے سکتا پہلے نے دوسرے سے کہا کہ بھئی ہم تو جنگ میں جب جاتے تھے تو دشمن کا سینہ چیر دیتے تھے ایک نے دوسرے سے کہا ہم تو پیٹ پھار دیتے تھے سامنے والے نے پوچھا اور سر کا وہ علی پہلی ہی کٹ دیتے تھے دیکھیں آپ اچھا میں کتاب کا حوالہ تو دوں گا نہیں واتس اپ کا دوں گا اس لیے کہ واتس اپ کو میں نے ایک نام دیا ہے اسے آپ سن لیجے دور حاضر کا ابو حریرہ جتنی ترمیم شدہ باتیں ہیں اور ترمیم شدہ حدیثیں ہیں ایک صاحب نے بھیجا فلا فلا حدیث جل نمبر بحار الانوار ایک سو پندرہ میں نے کہا بھئیے پانچ بات میں کہاں چھپی ہیں وہ اللہ بہتر جانے علماء بیٹھیں آئیے میں پڑی عدب و احترام سے گزارش گزاروں شبروز کانکوری صاحب تشیف فرمائیں ہمارے شمس تبریز صاحب ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ کس کو آپ کی حوالے کروں وقار بھائی جا چکے ہیں میں گزارش گزار ہوں محترم مولانا شمس تبریز صاحب کی خدمت میں دیکھئے سورج دن میں نکلتا ہے یہ کرشمہ ہے ذکر اہلِ بیت کا کہ آسمان اہلِ بیت پہ رات میں بھی ہمارے ہاں سورج طلوع ہوتا ہم گزارش کر رہے ہیں محترم مولانا شمس تبریز صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنہ کلام پیش کریں آپ حضرات بابازیں پلند نارے صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیے شکریہ 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 حضرات السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہیں سے کلام حاضر کرتا ہوں جس کی ردیف ہے ملائیت ردیف ہے حضر بھائی ولایت میری طرف متوجہ ہو جائیں میری طرف ایک متوجہ دیکھ لیں ردیف ہے ولایت حاضر کرتا ہوں اول تو محمد نے دکھائی ہے ولایت تین چار شے رہدر بھائی اپنی جانب سے پوکتا ہوں اور اس کے بعد چار پانچ اشار آپ کنوینر ہیں اس محفل کے آپ کی جانب سے آپ کے سامعین کو مولا کے سامعین کو مولا کے چانے والوں کو توفتن عرض کر دوں گا سننی جائے گا اول تو تو محمد نے دکھائی ہے ولایت سنیے اس طرح سنیے گا مصرہ بدل رہا ہوں اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے ولایت سنیے گا اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے ولایت غیروں کی ولایت کا تصور ہی نہیں ہے خیدر کی میرے دل میں سمائی ہے ولایت امادہ ہو جائیں آپ آ رہا ہوں اس تحفے تک جو حیدر بھائی کی جانب سے دینا ہے غیروں کی ولایت کا تصور ہی نہیں ہے خیدر کی میرے دل میں سمائی ہے ولایت ارے غیروں کو تو غیروں نے بنا رکھا ہے مولا ہائے 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 غیروں کو تو غیروں کو تو غیروں کو کو غیروں نے بنا رکھا ہے مولا حیدر کی فقط عشق سے آئی ہے مولا آباد رکھیں مولا سلامت رکھیں آپ آمادہ ہوگا ہے توفہ دیکھئے گا نتیجہ دیکھئے گا توفے کا غیروں کو تو غیرونے رونے بکھا ہے مولا توفے کا نتیجہ آپ کو لحظہ کیجئے گا ابھی ولایت یہ ولایتی چہرے جو بیٹھے ہوئے یہ دیکھئے ابھی قبلہ کرتا صاحب نے ابتدام ہے کہاں تھا کہ غدین سے مباہلا و مباہلے سے کربلا یہ دیکھئے کیسے غدین سے کربلا تک جائیں گے اول تو میری طرح دیکھئے گا اول تو دو چار افراد ادھر تین چار کچھیاں خالی ہیں اگر وہ پیچھے سے اٹھ کر کہ ادھر آ جائے گا آپ لوگا رہے ہیں یہاں آگے آپ کے لئے جگہ خالی ہے بلکل آگے آجائیے اول تو محمد نے آئیے بھئے آپ بھی آجائیے اول تو محمد نے دیکھائی ہمیں لایت اس طرح محمد نے میسا بھائی اس طرح محمد نے دیکھائی ہمیں لایت ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے ولایت غیروں کو تو غیروں نے بنا رکھا ہے مولا خیدر کی فقط عرش سے آئی ہے ولایت ایک آخری شیر اپنی جانب سے خسنین نہیں عید کے دن دوش نبی پر خسنین نہیں عید کے دن دوش نبی پر کاندھوں پر رسالت نے بیٹھائی ہے ولایت ہائی 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 آمادہ ہوگا یہ پہلا دو فارس کرتا ہوں خسنین نہیں عید کے دن دوش نبی پر کاندھوں پر رسالت نے بیٹھائی ہے ولایت اور مقتل کے مقتل کے سلکھنے ہوئے ہنگام میں شہنے اولاد کا خودے کے اگائی ہیں یہ بلائیتی لوگ ذرا سا بیدار ہو جائے ہائی داری لاکھ پورے اندوستان میں داد ملتی ہو مگر یہاں نہ ملے تو شکواں رہے گا بھئی اتنا بڑا مجمع ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس وقت بومبئی قیسرباق میں پڑھ رہا ہوں اس وقت کی یہ کیفیت زاہید بھائی کا کیمرہ وہاں بھی ہوتا ہے حاضر کرتا ہوں اگلا تو فاہدہ روائی سنیے گا اس طرح محمد نے دکھائی ہے بلائی اس طرح محمد نے دکھائی ہے بلائی ہر وقت ہر ایک ذہن پر چھائی ہے بلائی مختر کے سلکتے ہوئے میں اتنا دیکھیں بھئی 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 یہ لال ٹیشٹ لال ٹیشٹ لال ٹیشٹ لال ٹیشٹ اس طرح محمد نے دکھائی ہے بلائی اس طرح محمد نے دکھائی ہے بلائی اس طرح محمد نے مختر کے سلکتے ہوئے ہنگام میں شہنے اولاد کا خودے کے اگائی ہے بینایت تو اکبر کے جگر نے اسے آباد کیا ہے اب باس کے ہاتھوں نے سجائی ہے بینایت ہائی 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 دار ہائی دار ہائی دار ہائی دار ہائی دار تیسرا شیئر اور یہ نتیجہ ہے توپے کا حاضر کرتا ہوں سنیے گا اس طرح محمد نے دکھائی ہے تیسرا شیئر اور قافیہ آپ سوچتے رہیے اب بالکل سامنے کا قیر قافیہ ہے اور مصرہ میں رات پہ جائے گا اس طرح محمد نے دکھائی ہے ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے مختل کے سلکتے میری طرف مختل کے سکوائی ڈسٹرم نہ کریں مختل کے پورے کلیجے سے پاوا ہوں مختل کے سلکتے ہوئے مگام میں شہنے اولاؤں کا خودے کے اگائی ہے اکبر کے جگر نے اسے آباد کیا ہے اب باس کے ہاتھوں نے سجائی ہے بینایت ارے کہنے کو تو سجاد ہے پر بنتے علی نے جلتے ہوئے خیمے میں بچائی ہے اور دوسمن ہے تردیک پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزے ہم ہمیں علی ماضی ہیں چاہتے بس آپ سے پانچ رکھ لیں گے کون علی گر علی صلوح انسان علی بے سے کامل پران علی تیسے تبیر کی جان تیسے سکلین کی سان علی حرمب کی بات کا رازل اور جین سے پاک جواد علی مقدور علی تندیر علی بے سے حق کی تصویر علی کھے سے ختم کر رات علی اور خانی کا سیکار علی سزاد حسن زمال علی سلامت ہمیں بے فضل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساگی بھی علی سچا سچا کافی بھی اور سواب سے ساتھ ایک ذکر علی اور سواب سے سامیر فکر علی توسے تربہ میں نور علی سوسے پرنور زہر علی رتبہ خدا والی کا والی اور ہین سلام علی کا علی اور گھین سواب کا لی کا وفی سے فضل ربتے والی میں اکاب سے قبلہ علی میں اکاب سے کعبہ علی گر لام سے پوچھو کہا علی نو لاکھ کی پاک فضائے علی اور مین سے ساگی ماں بھی علی اور مانکنتوں مولا بھی الآلون سے نور اگدہ بھی علی بھاس زبت اللہ پیر علی سلوے پیر علی ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی رفط بھی علی کے قدموں میں PEARی ، PEAR سلاحتا اب hin اللی حضوری ہے اللی حضور ہے علی علی حضور ہے علی عفض علی حضور ہے موسیقی 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 مولا آباد رکھیں مولا اس سماعت کو زندہ و پائندہ رکھیں مولا آپ سب کو اپنی قبر کی زیارت کے لیے کر بلائیں مولا بلائیں نجف اشرف بلائیں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں بہت جلدی ہم محرم کے قریب ہو رہے ہیں محرم سے دو تین دنوں کا فاصلہ رہ گیا بس ہم محرم کی تاریخوں میں پہنچنے والے ہیں اتنی دیر بھائی نے نعرہ لگایا ہے تو حق بنتا ہے کہ کوئی ایسا شیر اس زمین میں سنا دیا ہے جائے جو واقعی ان سارے تحایت پر سب سے بڑا تحبہ ہو تو چونکہ محرم سے ہم متحصیل ہونے والے ہیں تو بھائی ایک شیر میں عرض کر رہا ہوں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں مگر یقین جانے اس شیر کا حق ہے کہ اس کا کھڑے ہو کے استقبال کیا جائے حاضر کر رہا ہوں دیکھئے گا مقتل کے سلکتے ہوئے ہنگام میں آمیر بھائی مقتل کے سلکتے آمیر بھائی آپ کی طرف سے یہ تحفہ ہے مقتل کے انہوں نے وعدہ لیا نام اسے مقتل کے سلکتے ہوئے ہنگام میں شہنے آمیر بھائی یہ شیر سننے کے بعد لفاؤں مویند کیجئے گا مقتل کے سلکتے ہوئے ہنگام میں شہنے اولاد کے خودے کے اگائی ہمیل آیت اکبر کے چگر نے اسے آداد کیا ہے اب باس کے ہاتھوں نے سجائی ہمیل آیت کہنے کو تو سجاد ہے پربنت علی نے جلدے ہوئے خیمے میں بچائی ہمیل آیت تو آشور کو ہم کیوں نہ کرے خون کا ماتم کھوٹی میں میری ماں نے پلائی ہمیل آیت زبا کے ساتھ دیلو اللہ زبا کے ساتھ دیلو اللہ رسول اللہ قدیب اللہ رسول اللہ قدیب اللہ ابو طالب قدیب اللہ فردہ جھوکر بولا فردہ جھوکر بولا لگا ہے ہی دری نارا نارا مقتل کے سلکتے ہوئے ہنگام میں شہنے آخری طوفہ میری جانب سے عورات کے ناظی مولانا قردہ صاحب کی جانب سے مقتل کے سلکتے ہوئے ہنگام میں شہنے اولاد تخوبے کے اگائی ہمیل آیا اکبر کے جگر نے اسے آباد دیا ہے اب باس کے ہاتھوں نے سجائی ہمیل آیا کہنے کو تو سجاد ہے پر بنت علی نے جلتے ہوئے قیمے میں بچائی ہمیل آیا آشور کے دن کیوں نہ کریں خون کم آتم کھٹی میں میری ماں نے پیلائی ہے پیلائی ہے تو محسن کا لہو کہتا ہے یہ سارے جہاں سے خون ابو تالی پی کمائی ہے پیلائی ہے دودھاری تلوار نارا دودھاری تلوار نارا دودھاری تلوار نارا دودھاری 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 تلوار نارا ہی دودھاری دودھاری تلوار نارا مان پر لنگلہ مان نارا ہی دودھاری مان پر لنگلہ مان نارا ہی دودھاری نارے ہی دودھاری مقتل کے سلکتے ہوئے ہنگام میں شہنے اولاد کا خون دیکھ کے اگائی ہے ولایت عباس کے ہاتھوں نے اکبر کے جگر نے اسے آباد کیا ہے عباس کے ہاتھوں نے سجائی ہے ہے ولایت آشور کے دن کیوں نہ کریں خون کماتاں گھٹی میں میری امام پلائی ہے ولایت محسن کا لہو کہتا ہے یہ سارے جہاں سے خون ابو تالب کی کمائی ہے ولایت پہچان ہو اے شمس خسب اور نصب کی پہچان ہو اے شمس خسب اور نصب کی اللہ نے یوں بھی تو بنائی ہے ولایت پہچان ہو اے شمس خسب اور نصب کی اللہ نے یوں بھی تو بنائی ہے ولایت ایک مسدس ہے جو دل کر رہا ہے کہ پڑھوں پھر ٹھہرنے کی کیفیت کہہ رہی ہے کہ پھر ٹھہر جاؤ فرمائشیں پوری کر دو ہاں لیکن وہ مسدس جب پڑھوں گا تو فرمائش بھی ختم ہو جائے گی ہاں نہیں فرمائشیں سب آخر میں اس چونکہ ہم لوگ ایام ایزا سے چھوڑنے جا رہے ہیں اس مسدس کا عنوان ہے خاک شفاہ کیا ہے خاک شفاہ لوگ ڈاؤن میں آپ کا قریے قریے سے اس بستی میں تیگرہ میں آ جانا وہ کون سی مجبوری ہے جو آپ کو یہاں لے کر کے آئی پھر وہ کون سی مجبوری ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ اس محفل میں پوری رات ٹھہرا جائے اتنے شورا کو سن چکے شمس تبریس کو بھی سن لیا جائے پھر شبروسکان پوری صاحب کو بھی سن لیا جائے سجادہ لوری صاحب کو بھی سن لیا جائے محترم میسم کو پال پوری صاحب کو بھی سن لیا جائے مکمل تمام شورا کو سن کر کے اپنے اپنے گھر جائے آ جائے یہ کون سی مجبوری ہے جو آپ کو رو کر رہی ہے یہاں ٹھائرائے ہوئے ہیں دیکھئے گا یہ کون سی مجبوری حاضر کرتا ہوں دیکھئے گا میں خاک شفاہ کیا ہے بس میں تمہیدن ارز کرتا ہوں سنیے گا حاضر کرتا ہوں کہ مجھ کو قرطاس پہ لکھنا ہے قلم خاک شفاہ آماد ہوئے گا چار پانچ بند پہلے ابتدا کے سن لیجئے پھر اس کے بعد نتیجے کے دو تین بند پھر اس کے بعد آپ کی فرمائشیں پوری کر دوں گا مجھ کو قرطاس پہ لکھنا ہے قلم خاک شفاہ نور امداد کرے تب ہو رقم خاک شفاہ ہر علی والے کی طربت کا بھرم خاک شفاہ ہر علی والے کی طربت کا بھرم اس مسدس کی بات جو میں بتانا بھول گیا اس مسدس میں جتنے بہتبند کہے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی حدیث کی روشنی میں کہے گئے ہیں حدیث کے تناظر میں کہے گئے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے دائیں رخصار کے نیچے لوہے خاک شفاہ رکھو مجھ کو قرطاس پہ لکھنا ہے کلم خاک شفاہ نور امداد کرے تب ہو رقم خاک شفاہ ہر علی والے کی طربت کا بھرم خاک شفاہ میں نے کہا نا ابتداء میں صرف آپ لوگ ادھر سے دس بیس لوگ ساپ دیتی جئے ابتداء میں میں آخر تک پورے مجمع کو لے کر کے چلا جاؤں گا اسی مٹی شبروز بھائی اسی مٹی کا بیان آج بھی افلاک میں ہیں جو سلیمہ کی انگوٹھی میں ہے اس خاک میں ہیں دل یہ کہتا ہے کہ پہلے تو خدا سے پوچھیں دل یہ کہتا ہے کہ زہرہ کی دعا سے پوچھیں دل یہ کہتا ہے کہ تیری ہی انا سے پوچھیں کیا ہے تو کون ہے تو تیری فضیلت کیا ہے دل کی آواز کو جب خاک نے محسوس کیا اس نے کی خالی کے اکبر سے میرے حق میں دعا کیا میرے لب چوم کے اس خاک نے برجستہ کہا آسما کرتا ہے اس خاک کی دن را سنا دل کی آواز کو جب خاک نے محسوس کیا اس نے کی خالی کے اکبر سے میرے حق میں دعا کیا میرے لب چوم کے اس خاک نے برجستہ کہا آسما کرتا ہے اس خاک کی دن را سنا اور میں رہا کرتی ہوں غازی کی لگہبانی میں نام امباس لکھائے میری پیشانی میں میں غلط تھا یقین جانے میں غلط تھا آپ کی سماعت کہہ رہی ہے کہ میں غلط تھا آپ کی سماعت کہہ رہے کہ میں غلط تھا مجھے بالکل تعیونی سی کا کرنا چاہیے تھا مولا سلامت رکھیں مولا آباد رکھیں دل ابھی آغاز ہو رہا ہے آئیے نتیجہ تک آتا ہوں دل کی آواز کو جب خاک نے محسوس کیا کتنے حروف ہے خاک شفاہ میں خاک شفاہ خی علف کاف کاف شین فی علف شفاہ حمزہ علف سے متصل ہے چھے حروف ملاحظہ کیجئے گا اب تختی ملاحظہ کیجئے گا چھے حروف ہیں خاک شفاہ میں تختی ملاحظہ کیجئے خی سے دراصل ہوں اس دہر میں میں خواب خلیل خی سے دراصل ہوں اس دہر میں میں خواب خلیل اور علف سے ہوں میں الحمد کی آیت کی دلیل کاف سے کامل و اکمل بھی زمانے کی کفیل شین سے خود میں شفاہ سارے زمانے کی سبیل ملاحظہ کیجئے خی سے دراصل ہوں اس دہر میں میں خواب خلیل اور علف سے ہوں میں الحمد کی آیت کی دلیل کاف سے کامل و اکمل بھی زمانے کی کفیل شین سے خود میں شفاہ سارے زمانے کی سبیل ہرفے سے فلفجر کی آیت کی فضیلت میں ہوں اور علف سے علی اطبر کی امانت میں ہوں ہائی 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 مولا عبادہ کے مولا سلامت رکھیں بلکل اب آرہوں نتیجے بکے بند تک فیسول فجر کی آیت کی فضیلت میں ہوں اور علیف سے علی اکبر کی امانت میں ہوں رزق ملتا ہے تمہیں یہ بھی کرم ہے میرا رزق ملتا ہے تمہیں یہ بھی کرم ہے میرا ادھر والے افراد سوئے تو نہیں یہ سنیں رزق ملتا ہے تمہیں یہ بھی کرم ہے میرا آسمانوں کی بلندی پہ قدم ہے میرا یعنی کعبے سے بھی افضل یہ حرم ہے میرا یعنی کعبے سے بھی افضل یہ حرم ہے میرا تم کو معلوم نہیں باغیرم ہے میرا ان ہواوں کو کبھی حسن ترنم نہ ملے میں جو چاہوں تو گلابوں کو تبسم نہ ملے ہائے 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 ان ہواں تو تب ہی حسن ترنم نہ ملے میں جو چاہوں تو گلابوں کو سب ملکہ بول دیجئے میں جو چاہوں تو گلابوں کو تبسم نہ ملے جان لو اے میری جان یہ بھی یہ ایجاز میرا جان لو اے میری جان یہ بھی ہے ایجاز میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بند پہ کوئی طوفان ابھی آپ کو دکھے گا پہلے اس سے پہلے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں چھٹے امام کی امام فرماتے ہیں جو اس خاک کو اس مٹی کو ہمارے شیعوں میں کھائے گا اسے شفا پہنچائے گی اور جو ہمارے دشمنوں میں اس خاک کو کھائے گا ایسے پگھل جائے گا جیسے آگ میں دمبے کی چربی پگھل جاتی ہے اب آمادہ ہو گئے آپ ملاحظہ کیجئے گا اب آمادہ ہو گئے دیکھئے خاک کیا تہرہی ہے جان لو اے میری جان یہ بھی ہے ایجاز میرا دیکھ لے سارا جہاں یہ بھی ہے ایجاز میرا اے زمین اور زمان یہ بھی ہے ایجاز میرا میرے ذروں میں نے ہاں یہ بھی ہے ایجاز میرا ارے میرا شکتوں میرے دل میں اتر جاتا ہے میرا دشمن مجھے کھاتا ہے تو مر جاتا ہے آئی 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 نارے اب پھر ایک آہستہ سے بند سنیے پھر سن لیجئے اور لطف اٹھا لیجئے گا جان لو اے میری چاہ یہ بھی ہے ایجاز میرا دیکھ لے سارا جہاں یہ بھی ہے ایجاز میرا اے زمین اور زمین یہ بھی ہے ایجاز میرا میرے ذروں میں نہاں ایک دو تین چار پانچ یہ چار پانچ کرسیاں خالی ہیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں اگر آپ میں سے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں اگر کوئی ان چار پانچ کرسیوں پہ آ سکتا ہو تو آجائے لیلہ پوری قوت سے پڑھ رہا ہوں میں چاہتا ہوں ان چار پانچ کرسیوں پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہو جان لو اے میری چاہ یہ بھی ہے ایجاز میرا جان لو اے وہاں وہاں اے جان لو اے شکریہ بہت 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 شکریہ جان لو دیکھیں ما شاء اللہ استہ استہانے لگے جان لو اے میری چاہ یہ بھی ہے ایجاز میرا دیکھ لے سارا جہاں یہ بھی ہے اجاز میرا اب چھوڑیے سارے بند بعد میں پہلے بتا دوں کہ میں نے گزارش کی تو آپ آئے کیوں حیدر بھائی آپ نے پرچہ بھیجا گاؤں گاؤں لوگ کیوں چلے آئے وجہ بتا رہا ہوں سنیے کیوں آئے چھٹے امام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَزَجَا فِي تِينَتِ مُومِنِن تُرْبَتَ كَرْبَلَا کیوں پریشان ہے کہ محرم کے جلوس کی اجازت مل جائے وہ میگنٹ کون سا ہے وہ میگنٹ پاور کون سا ہے بتا رہا ہوں امام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَزَجَا فِي تِينَتِ مُومِنِن تُرْبَتَ كَرْبَلَا امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب مومن کی تینت بنائی تو اس میں تھوڑی سی خاک شفا ملا دی دیکھئے گا ابھی کیفیت دیکھئے گا آپ مجمع کی حدیث کے اگلے جملے پر کیا فرمایا اللہ نے جب مومن کی تینت بنائی تو اس میں تھوڑی سی خاک شفا ملا دی سائل کہتا مولا آپ کے چاہنے والے اور خاک شفا آپ کے یہ چاہنے والے اور مولا کہاں خاک شفا کہاں یہ چاہنے والے مولا نے فرمایا سنو اس کا ثبوت یہ ہے لزا تحن و قلوب و شیطی اللہ حسین چونکہ ہمارے چاہنے والوں کے دل میں خاک کربلا ملا دی گئی ہے یہی سبب ہے ہمارے چاہنے والوں کے دل خسین کی طرف کھشتے ہیں ہاں 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 آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا ہے یعنی حسین و علی کی طرف کھشنے پر مجبور کرتی ہے وہ خاک جو ہمارے خمیر میں رکھی گئی ہے اب بند حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے گا جو شہدی کا ہے اس غم کی طرف جاتے ہیں چوتھا مصرہ ملاحظہ کیجئے گا جو شہدی کا ہے اس غم کی طرف جاتے ہیں یعنی یہ ماہ محرم کی طرف جاتے ہیں آمادہ ہو جائیے چوتھے مصرے کے لیے یعنی یہ ماہ محرم کی طرف جاتے ہیں زخم گہرا ہے تو مرہم کی طرف جاتے ہیں چوتھا مصرہ ملاحظہ کیجئے گا زخم گہرا ہے تو مرہم کی طرف جاتے ہیں ارے اس لیے خون کے ماتم کی طرف جاتے ہیں اس لیے خون کے ماتم کی طرف جاتے ہیں اصل میں یہ بھی ہیں مقتل کے زمیداروں میں میرے کچھ ذرے ہیں زہرہ کے ازاداروں میں آپ کی کیفیت دیکھی میں نے خسلوں پر دیا ہے اصل میں یہ بھی ہے مقتل کے چلیے سارے بند چھوٹے ہوئے ایک آخری بند اور مختے کا بند سمات کر لیجئے وہ سارے بند چھوٹے ہیں بس دو بند سمات کر لیجئے اکثر لوگ کہا کرتے ہیں خبلا خبلا صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی خاک شفا میں دشمنوں کا خون بھی تو شامل ہے اس بحث کو ہی ختم کر دیئے بھائی بھائی اس بحث کو ختم کر دیا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں خاک شفا میں دشمنوں کا خون بھی شامل ہے دیکھئے گا کیسے ختم کیا ہے ملاحظہ کیجئے گا حاضر کرتا ہوں سمات کریں گے حاضر کرتا ہوں عزیز آنے گرامی کے عشقے شبیر میں ایمان میرا کامل ہے میں آپ کو دیکھوں آپ اسٹیج پہ دیکھیں عشق شبیر میں ایمان میرا کامل ہے میرے ہر فضل کا مولا ہی میرا حامل ہے نجیس ابن نجیس سب سے بڑا چاہل ہے مجھ میں جو کہتا ہے دشمن کا لہو شامل ہے بیت ملاحظہ کیجئے گا حاضر کرتا ہوں عشق شبیر میں ایمان میرا کامل ہے میرے ہر فضل کا مولا ہی میرا حامل ہے ہے نجیس ابن نجیس سب سے بڑا چاہل ہے مجھ میں جو کہتا ہے دشمن کا لہو شامل ہے ارے اپنے دشمن کو ہواوں میں اُڑا دیتا تھا روبے ابباس لہو کا جلا دیتا تھا ہائے 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 ہائ مولا ہمارا دے گا مولا ہمارا ناؤ بھون میں پسی ہے بچ دھارات کی ہے ناؤ بھون میں پسی ہے بچ دھارات کی ہے ساحل پہ لگاؤ ساحل پہ لگاؤ وہ جو مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے وہی مولا ہمارا وہی مولا ہمارا ان کے روزے پہ جائے جھولیاں پھیلائے دے گا مولا ہمارا دے گا مولا ہمارا وہ جن کے ایک اشارے پر مغرب سے پلٹ آئے سورج وہ جن کے ایک اشارے پر مغرب سے پلٹ آئے سورج مردہ زندہ ہو کے جائے سورج بھگا بھگا آئے مردہ زندہ ہو کے جائے سورج بھگا بھگا آئے جو تیرا اشارہ جو تیرا اشارہ کھڑے ہوں گے سر جھکائے اور کریں گے ہائے ہائے کھڑے ہوں گے سر جھکائے اور کریں گے ہائے ہائے نہیں جن کو گوارا نہیں جن کو گوارا نارا مردہ مردہ نجیس ابن نجیس سب سے بڑا جاہل ہے مجھ میں جو کہتا ہے دشمن کا لہو شامل ہے اپنے دشمن کو ہواوں میں اڑا دیتا تھا روبے ابباس لہون کا جلا دیتا تھا روایہ شاہد ہے کہ جب ردائیں چھن گئیں تو بی بیوں نے خاک شفا اپنے سر پہ ڈالی روایہ شاہد ہے ملاحظہ کیجئے گا نور کے شہر میں ہے اب بھی میرا ایسا سر بھول سکتے نہیں احسان میرا شمس و قمر شکریہ کرتے ہیں دونوں ہی میرا شام و سہر ان کو معلوم ہے مختل کے اندھیروں کی خبر رشبِ غربت کے اندھیروں کو زیاں میں نے دی ان کو معلوم ہے زینب کو رضا میں نے دی شبِ غربت کے اندھیروں کو زیاں میں نے دی ان کو معلوم ہے زینب کو رضا میں نے دی دندھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو دندھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو دندھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھے گھر جانے دو ہائی 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 نرہ موسیقی 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 مولا وطاق کیا مولا یا نے مولا میں آپ کو پڑھائی کیا حمد ایڈässان پر میں المحسب ان میں مدربل ان میں مدربل اسے شمیوری مل مبرètres مولا مل مل بحکاری جائی مل قبل لائیات میل سکتا Quelle مولا آباد رکھیں مولا سلامت رکھیں دن ڈھلا شام ہوئی میں ہی طرح دیکھنا دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو اپنے پچوں سے کہو ماتم سنجیر کرے اپنی نسلوں میں بھی ماتم کا اثر جانے دو تو اب زلہ خانہی یوسف کی کٹے کی انگلی اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو داری زندہ بہت میرا سلام ہو آپ کو میرا سلام ہو آپ کو میرا سلام ہو فرمائش پوری کر دی دوسری فرمائش لیجئے فون پوری کر دیتا ہوں نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی ہے نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شبہ اجرت جا نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ وشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی صرف نہ یہ دولہ نہ آواز خدا مانگی ہے نہ سلیمہ کی حکومت نہ وہ قوت مانگی نہ گوٹھی نہ یہ دہلیز آتا مانگی ہے نہ کبھی حضرت دعوت تلہ جا مانگا نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے تو مانگا جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے اب پاس کے آنے کے دعا جا مانگا درا امیم 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 موسیقی 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 خوت کہہ رہی ہے کہ بیٹھ جاؤں میرا بھائی قرطاز بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ بس کرو مگر اگر وہ شیر نہ پڑھا تو پوری من قبض نہ پڑھی موسیقی حاضر کر دے تاہوں سامات کر لیں پھر سے بڑھتا ہوں بھائی پھر سے نا محبت نا مودت نا ملا مانگی ہے نا فضائل نا فضیلت نا سنا مانگی ہے نا کبھی نسرت اسلام کی دولت مانگی نا یہ تلوار چلانے کی آنکھیں موسیقی 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 موسیقی